پڑھ کر پیغمبر کے باگی بننا ہے اور پڑھ کر کر ٹٹ بننا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ جسے مغربی تعلیم کہا جاتا ہے اس نے ماتیت کا دورہ اتنا پیٹا ہے اور اللہ سے اتنا کٹا ہے اور پیغمبروں سے اتنا دور کیا ہے کہ انسان جانواروں سے بتر ہوئے نہ شرم نہ حیاء نہ بلند اخلاف نہ عالم پالا کی سید نہ فرشتوں سے دوستی نہ اچھی باتیں انسٹرپشن محبوب کر کے انسان کو کیا بنا دیا ہے لفظ نہیں زمان جاتا کیا بولا ہے بہت سے ہلکے سے ہلکی بات پہی ہے تو کہ یہ انسان کو مشیق بنا ہے بس اس سے زیادہ نہ بکا اس ماہون میں ایسے سکول جیسے ماشاءاللہ یہ سکول ہے جہاں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے جہاں کچھ عربی بھی سکھائی جانے ہیں جہاں حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات بتائی جانے ہیں جہاں اللہ سے تعریف کر رہا جاتا ہے ظاہرے کے لئے کسی زمین پر ایسا ہے جیسے آسمان پر چانچ جانے ہیں بسے صورت کی گرمے بھی کر رہی بسے روشنی پہتے ہیں تاریخی چھٹے ہیں اس اسکول کا مقصد نہیں یہ تاریخی ختم ہو مدفلاقی ختم ہو کرپچن ختم ہو انسان کے پہلے صحیح مانا بھی انسان ہے انسان ہے وہ ڈاکٹر ہے کیا کہنے صاحب سب کو محبت سے دیکھے گا علاج کرے گا پیسے پر نگاہ اصلا نہیں ہوگی مریض کے برس پر ہوگی دکھی کے دکھ پر ہوگی اور اگر اس کو ایسی جگہ تعلیم نہیں جائیں کہ جہاں ماندہ برس حریص و لانچی بنے گا تو اس کی نگاہ مریض کی جیب پر ہوگی ایسا لاکھ کو دعا دیکھے گا ایسا نہیں دعا کوئی توپے دکھی ہو اسے کچھ نہیں اس کے لئے انسان دل بھی وہ پیسے کا پجاری دکھر لیکن پیسے کا پجاری ماندہ برس اس لئے اس کو پیسہ جائیں آپریشن کھڑ کے جائے گا فیز ہے گی نہیں اگر پیسہ ہے تو آپریشن تو صلح لائے بنا ایسے ہی گھڑا کہے گا دکھر بنا تو لانک بنا انجینئر بنا اگر اس کو اللہ کا تعارف نہیں ہے اور محمد عالمی علیہ السلام کے اخلاق نہیں دیا گیا تو انجینئر تو ہے لیکن وہ ایک ماندہ پرست لانت فتر میں تو آج مجھ کے لئے ہے کہ تعلیم دی جائے لیکن اخلاق نہیں دیا جائے پڑھایا جا رہا ہے لیکن نیک نہیں بنائے جائے یہ بنیا کی باتی ہے لاما شاہ اللہ کوئی بن گیا یا کہیں اچھا ٹیچر گئی گیا کسی کو کوئی مرمپی پل گیا شاہ اللہ نہ دے شاہ اللہ نہ دے کوئی گنا نہیں آتا سو فیصد نہ ہو بھئی نوے فیصد لیکن کیا نوے فیصد لوگ اچھے اچھے بات ہیں آپ گواہی دیکھیں ننانو فیصد برے بات ہیں ایک فیصد چاہت ہمارے سمان اور سوسائٹی بچے لوگ ایسی صورتحال میں اس معجلے کو کیا کہیں گا یہ تو سوسائٹی ہے یہ اچھی سوسائٹی ہے دنیا کہیں گے دنیا جانت نہیں کہ دنیا ہر مجلس میں یہی تبصرہ ہوا دگڑی ہوئی سوسائٹی کیسے بڑھنے یہ سکول تو بہت ساتھ ہیں کالیجے سے بہت ہیں یونیورسٹیز ہیں فیکلڈیز ہیں اکیڈیز ہیں لائبریڈیز ہیں کیا نہیں ہے اور اب تو ایک کمپیوٹر کے ذریعے سے پوری دنیا کے مطبخانوں اور لائبریڈیوں کچھ خانو دیتے ہیں جتنی چاہئیے کتابیں جمع کر دیتے ہیں چھوٹی سے سیڈی کے امتر چھوٹے سے آلے کے امتر ہزار کتابوں کا مماد انسان کے پاس موجود یہ سب ہونے کے باوجود انسان بگڑا ہوا ہے اس لئے بگڑا ہوا ہے کہ اقرم اس لئے رب تک اللہی خلق کا سبب اگر کوئی یہ سبب پڑھے اور اس سبب کی بنیاد پر تعلیم کے نظام پر چلائے اور کوئی یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے میں کیسے لکھتی آئی بلکل جو بیک ورڈ جو آخری دردے کے بیک ورڈ بدو تحار بکریاں چلاتے تھے جو بکریاں چلاتے تھے ان پر محنت کی ان کو تعلیم دی اقراب بسن ربک اللہی خلا پر تو بکریاں چلانے والوں نے پوری دنیا کو چلانے تھے ابو بکر عمر عثمان پوری دنیا دنیا کے دونوں بلاک یعنی پرشین بلاک روبن بلا آدھی دنیا ایک طرف آدھی دنیا ایک طرف دونوں دنیا ان کے قدم ہوڑا ایسی تعلیم آج ہے کسی کے پاس ایسی تعلیم آج بڑے بڑے فارغ ہونے والے ہیں وہ اپنی چیزیں چھوڑتے چلے جاریے اپنے کو بٹاتے چلے جارے چھپتے چلے جارے ضلیل ہوتے چلے جارے مٹھتے چلے جارے یہ کونسی تعلیم ہے جس سے یہ ہوئے اور وہاں کونسی تعلیم کی جاری کی چٹائی بھی نہیں تھی کھری زمین تھی اور یہ ستون جو تھے عمارت کے وہ کھجور کے تنے تھی اور چھت مٹی تھی جس میں کھجور کے بنتے اور خاص باس بلا کر بڑائی گئی تھی ظاہر کے اعتبار سے یہ صورت حال لیکن وہاں سے پڑھنے والے لوگ پوری دنیا پر مرانی کرتے ہیں یہ ہے وہ تعلیم جس تعلیم میں نہیں ہے پوری دنیا کی اصلاح پوری دنیا کو پیغام دے دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعریف کراتے ہیں دو باتیں فرمائیں بس کنی پر میں بات ختم کروں گا ایک یہ فرمائیں کہ انم بری سی تو معلی مجھے بھیجا گیا ہے استاد پڑھا مجھے بھیجا گیا ہے استاد پڑھا میرا کام پڑھا گیا اور ہر چیز میں پڑھا تو حضور کی جو انیورسٹی تھی اس میں عبادت بھی پڑھائی جاتی تھی انسان کی اصلاح کا موضوع بھی بتایا جاتا تھا پوری سماج کی اصلاح سوشالوجی جو ہے اس کو بھی بتایا جاتا تھا ایکانومکس کو کامس کو پڑھا جاتا تھا پولٹیکل سائنس کو پڑھا جاتا تھا آرڈی سائنس کو پڑھا جاتا تھا اس کے علاوہ پیسلس پر ایڈیسٹیشن کو پڑھا جاتا تھا یہ سارے موضوع ایسے زبردست طریقے پر پڑھا جاتے تھے یہ کنارے سے لے کر مراکش اور اسپینٹر دنیا کا ایڈیسٹیشن سمائے ایڈیسٹیشن سمائے پوری دنیا کی بزنس ٹھیک کرتا ہے انٹریس فری سسٹم پوری دنیا میں جاری کرتا ہے اور جاری رکھا تیرہ سو سال تک کبھی سو سو سال سے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا یا کامال بنا لیا کچھ لوگوں نے ہمارے نظام کو درہم کر رکھا ہے لیکن تیرہ سو سال تک انٹریس فری سسٹم پوری دنیا میں ہم نے ناکھ سکتا ہے یہ تعلیم دی ہر دپارمنٹ ہر فیکنٹی کے ماہرین ایسے پیدا کیے گئے جنہوں نے یہ نہیں کہ صاحب اپنا ہورٹل اپنی دکھان اپنا کارخانہ سمائے دیا وہ نے پوری دنیا سمائے دیا اور دنیا کو اس طرح سمالا کہ کئی ظلم نہیں ہونے دیا کوئی سسک دلا کوئی تڑپ دلا عدل صاف محبہ مخوروان سم نے حق ادا کرنا یہ ان کا میار تھا آج کتابوں میں پڑھئے تو کتابوں نے لیکارڈ رکھا ہے لیکن دیرے دیرے مباتے ختم ہوتی جا رہی کیونکہ ہم خود دوسروں سے وہ تحصیل ہوتے جاتے ہیں ہم مروب ہو رہے ہیں احساس کم تری انفیورٹی کمپلکس دھوتا ہے بہت پوری نمائی ہوتی اگر کسی کہتے ہیں یہ پیدا ہو جائے تو خود ہی اپنے تئی پڑھتا رہتا ہے خود ہی چمار بن جاتا ہے ذہیل ہو جاتا ہے اپنے اندر کو کم سمجھتا ہے اور باہر بھلی چیز کو زیادہ سمجھتا ہے چکا چون پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ اپنے کو تھباہ کرتے ہیں تو بہت ہاں جو زبرتست ایڈوکیشنل انقلاب لایا گیا ہے تبدیلی لائی رہی ہے وہ اقرق بسم ربکر لی خلق کے نظام کے ذریعے سے لائیں گے بس آپ لوگوں سے یہی مبین ہے کہ انشاءاللہ امریکہ کے شکاگو بستی میں اور پھر اس خاص جگہ پر آپ کا یہ سکول صرف ٹویلپ تک نہیں رہے گا آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کی شاخیں پھیلتی چلی جائیں گے اور اقراب بسم ربکر کا جھنڈا لے کر یہاں کا طالبین یہاں کا استاد یہاں کا فارد پوری دنیا کو نئی قدریں دے گا نئے اخلاق دے گا نیا نظام دے گا نیا سسٹم دے گا اور پھر انشاءاللہ اس دور نبوی کی یادیں تازہ بنائیں گی اور صحابہ اکرام کے نمونے فیر سے زیادہ نکے رکھیں گے دنیا ایک نئے دور سے متعارف ہوگی اس امید کے ساتھ میں آپ کو روست کرتا ہوں وآحظم دعوان اللہ حمد